شیف سلام آباد شامل اکمائی ساتھی موجود رہے گئے اس وقت آپ کو برائے راست لیے شلتے ہیں رہنما پی ٹی آئی بریسٹر گوھر اس وقت میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں ان چودری کے بھنا پر ڈالا گیا تھا مولوی نے خود ایڈمٹ کیا کہ ان چودری مجھے اٹھا کے لے کے آیا اس کا اپنا فتوہ یہی ہے کہ عدد کب پوری ہو جاتی ہے جج صاحب نے یہ کہا ہے آمے کہ برڈن کس پہ تھا اس باتوں پہ نہیں جاتے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہسٹری میں دو دن کے اندر اندر چودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ کر کے ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا ہمیں ایویڈنس پروڈیوز کرنے نہیں دیا گیا ہمیں ایویڈنس کراس اگزامنیشن کے وقت دکھانے کے لیے نہیں دیا گیا ہماری ایکوٹل کی اپلیکیشن دس منٹ کے اندر اندر ڈسمس کیا گیا آج بھی جج صاحب نے آرڈر سنایا زبانی سنایا اس کے پاس ابھی ججمنٹ کی کاپی نہیں تھی جج صاحب نے ججمنٹ پہ ابھی بھی دس خط نہیں کیا ہے اورلی انناؤنس کر کے کاپی نہیں دیئے یہ سب کچھ غیر عینی اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ پولیٹیکل مقاصد کیلئے ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس برپس کیلئے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہو اس پہ بےہودہ اور بدنوانی کے الزامات آ جائے تاکہ خان صاحب وہ باقی سیاستدان جس پہ حقیقتن ایسے الزامات لگیں ان کے سب میں کڑا ہو برحال الحمدللہ عمران خان صاحب باقی سے الگ ہے آج بھی خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے دیا ہے ایک میسج ان کا یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے تو شخانہ میں ہمیں سزا ہو جاتی ہے بی بی کو چودہ سال کی سزا ہو جاتی جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ رسید اس کے نام نہ ٹیکس اس کے نام نہ اس نے گپٹ لیا ہے نہ اس نے گپٹ کوئی دیا ہے نہ اس نے ٹیکس دیا ہے نہ کہیں کہیں اس کیس میں اس کا ذکر تھا پھر بھی بی بی کو سزا ہوئی پس ٹائم میں جس کی حکومت سازش کر کے ختم ہو گئی ہے اس کے خلاب ٹرائل چلایا جا رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم کسی ٹرسٹی کے خلاب نیب کا کیس بن رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم ایک سو پچتر پولیٹیکل پارٹی میں سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹر پارٹیز الیکشن کو دیکھا گیا پاکستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم الیکشن کرتے ہوئے بھی ایک سو پچتر پولیٹیکل پارٹی میں سے نشان لیا گیا پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹائر لیڈرشپ اس وقت یا جیلوں میں ہے یا وہ انہائیڈنگ ہے جس طریقے سے الیکشن سے آؤٹ کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالی اس ججمنٹ کے خلاب ہائی کوٹ میں اپیل کریں گے رارپنڈی میں رہنما پی ٹی آئی بریسٹر گوھر میڈیا سے گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہسٹری میں پہلی بار چودہ چودہ گھنٹے سمات کر کے کیس کو مکمل کیا گیا ہمیں ایویڈنس جمع کرنے کا موقع نہیں دیا گیا سب کچھ غیر آئینی اور غیر شرعی طریقے سے ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج بھی بانی پی ٹی آئی نے عوام کے لیے پیغام دیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار کسی ٹرسٹی کے لیے